زندہ رہے یعنی اس حدیث کے بعد میں مرے گئے میرزائی اس حدیث سے صدادتیاں گلتے ہیں اس حدیث کی حقیقت میں نے بتا دی لیکن اگر کوئی میرزائی اس حدیث کو پیش کرے تو اس کو کہو کہ پوری حدیث کو وہ پوری حدیث یہ ہے کہ ہر نبی کی عمر پہلے نبی سے آدھی ہو حضرت و انہیسہ آشاہ وشرینا رنیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعتم وشنی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا ہے عیسیٰ علیہ وسلم ایک سو سات بیس صلی اللہ علیہ وسلم تو میرہ خیال ہے کہ میں سات سات بیس صلی اللہ علیہ وسلم تو مرزائی کہا کہتے ہیں کہ حضرت و انہیسی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر ایک سو بیس صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موت کر رہا ہوں تو نہیں ہے ایک سو بیس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے حضرت و انہیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے یہ تپارے میں مر گئے لیکن اگر ان کو اس حدیث کے ذاہری سے استعمال کرنا ہے تو ان کو کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تم کہتے ہو کہ ہر نبی کی زندگی پہلے نبی کی زندگی سے آدھی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تیرے سب سال اور غلامہ کی کچھ نہیں ہونی چاہیئی تھی اگر وہ نبی ہیں ماری ہوا کہ وہ نبی ہیں اور عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ایک سا بیس سال ان سے پہلے کسی نبی کی عمر دو سا چالیس سال اس سے پہلے چاہ سا اسی اس سے پہلے چاہ سا اسی نو سا اسی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر حضیث صحیح کے مطابق یہ تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا سکتا ہے کہ اس میں صاحب شریعت اور صاحب کتاب نبی بھوا دیا یہ اگر یہ حضیث صحیح ہے اور تم یہ تعبیر کرو گے ہر نبی کے میں تو اتنی تعبیر ہمارے بھی بھول کریں کیونکہ دوسری حضیث میں صلاحت کے ساتھ ملے تو یہ تو ہو گئی پہلا سوال ہے کہ حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھا گیا تو تو کیا ذریعہ فرشتہ ذریعہ تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث ان کی ان کا اپنا قوت جس کو امام حافظ ابن کسیر نے کہا وَهَذَا سَنَدْمْ سِغْرِهُنْ اِلَبْنِ عباس ابن عباس تک سنت صحیح ہے وہ یہ کہ جبرید علیہ السلام تشریف لائے اور روشندان سے لے گئے جس مکام میں تھے حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم اصل بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارہ حوالیوں کے ساتھ ایک مکام میں تشریف فرما تھے اور مقبروں نے ان کو یہودیوں کو جو پکڑنے کا ارادہ کر رہے تھے مکام کا مواسطہ کر دی اس کو اٹھے کر دی اسی مکام کے اندر یا احاتے کے اندر کوئی چشمہ تھا وہاں سے حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے تشریف لائے گا یہ سفر کے پیاری ہوتے ہیں سر مبارک سے پانی تپک رہا تھا جیسے موتی کے قطرے اللہ علیہ وسلم ان سے اشار فرمایا اپنے خواریوں سے کون ہے تم میں سے جو میری جگہ قتل کیا جائے وَكَانَ مَغِيْكِ الْجِنَّةِ میرے ساتھ جنت میں ہوگی چھوٹا ان میں سے جو سب سے نو عمر تھا وہ کھڑا ہوا سمجھانا فرما کر جائے پھر برمائے تم میں سے کون ہے جو میری جگہ قتل کیا جائے میرے ساتھ جنت میں ہوگی پھر وہ ہی نا جانترا ہوا سمجھانا تیزی مدبہ میں پھر یہ ہوا تو حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا کتو ہی ہوگی چنانچہ یہ اس کے اوپر سواہت جال دی گئی حضرت عیسی علیہ السلام کی اور حضرت عیسی علیہ السلام کو روزنہ سے یعنی پھرکی سے آسمان پر دی گئی یہ حضرت عیسی علیہ السلام کا قول ہے حضرت عیسی علیہ السلام 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 اور ان کی کتابیں اسکر ہوتی بھی کہتے ہیں اسکر یوتی اسکر یوتی عام طور سے کیا مسلمان کیا ہیشائی کوئی بھی نام سنگتا ہے یہودی کا ہواری کا تو رنگ کنٹیس کریں کیوں اس لیے کہ اس نے پتہ بتایا اس نے پتہ بتایا اور یہ روایت دلکل صحیح ہے ابن عباس کی سوالی ہے کہ یہ جانسہ صحابی حضرت عیسی علیہ السلام ہے یہ کیا تماشاں ہوا کہ یہ بدنام مہد کری بائبل بھی ہے کہ جب یہ ہواری جمع تھے تو حضرت عیسی علیہ السلام نے اس سے فرمایا یہودہ سے کہ جاتو اپنا کام کیا یہ گیا اور یہودیوں کو کہہ کر کہ لایا جو پکھنے جاتے تھے کہ آؤ تمہیں عیسی کا پتہ بتاتا بتا کیا انہوں دوں گے کہ تشکارہ نے چارہ نے چارہ نے یہ جتنے بھی وہ تو ایک مہانہ تھا وہ ان کو بلا کر کے لایا عیسی علیہ السلام جا چکے تھے اسی کے اوپر شبہ دال دی گئی عیسی علیہ السلام اور یہ پکڑ گیا کے سونی دے گیا صلیب کا واقعہ صحیح ہے صلیب جو دی گئی عیسی علیہ السلام کا اندوان سے وہ واقعہ صحیح ہے لیکن قرآن کہتا ہے ورکن شبہ حدا ان کو اشتبا ہو گیا تھا وہ عیسی نہیں تھا ان کے درمین خود اختراف ہو گیا کہ اگر یہ عیسی ہے تو ہمارا ساتھ ہی کہاں ہیں اور اگر ہمارا ساتھ ہے تو عیسی کہاں ہیں پھر یہ کہ چہرہ بہرہ اس کا عیسی علیہ السلام کا بھنگیا پورا وجود نہیں کہا شناف تو ہو سکتی تھی لیکن یہودی حضرت عیسی علیہ السلام کو پکڑنے کے لئے چاہے ہوئے تھے اور نا قبطات اور نامراد واپس جانا ان کی شکست کی دینی ان نے کہا چلو اسی کو پکڑو اس لئے اس مرد خدا نے حضرت عیسی علیہ السلام کی اس مشارت کے دیئے کہانا میں آئی فرد کرنا کہ میرے سے جنت میں ہوگا نہ صرف یہ کہ اللہ کی اس تقدیر کو خبول کیا کہ من دوست کو سنی پر ترہا جائے ایوکن یکن یکن یکتلو متانی الفاظ سے تھی حضرت عیسی علیہ السلام کہ تم نے کون ایسا ہے جو میری جگہ قتل کیا جائے اور وہ میری ساتھ دنت میں ہوگا اور دوسری بات یہ کہ آج تک عیسائی بھی اور مسلمان بھی یہودہ اور سنتی کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں حالانکہ یہی تو مجاہد تھا جس نے جان دی حضرت عیسی علیہ السلام کی خاتش ملہ اور ملہ یہ پیسے لے کر بتلانے والی روایت کیسی ہے؟ یہ اہل کتاب کی روایت اچھے ہماری روایتیں نہیں ہیں ہماری روایتیں نہیں ہیں یہ اہل کتاب کی روایت ہے میری روایت تو وہ ہے جو میں نے بتا دی ہوں ہماری روایت تو وہ ہے ابن اپاس ہماری میں تدمیر دے رہا ہوں کہ اگر یہ روایت اہل کتاب کی صحیح ہے سوال یہ ہے کہ یہ جان دی حضرت عیسی علیہ السلام کی یہ کیا تماشا اللہ کہ یہ بدنام مولے پر بائبل بھی ہے کہ جب یہ ہواری جمع تھے تو حضرت عیسی علیہ السلام نے اس سے فرمایا یہودہ سے کہ جا تو اپنا کام کریں یہ گیا اور یہودیوں کو کہہ کر کے لایا ان کے بڑے جو پکڑے جاتے تھے کہ آؤ میں تمہیں عیسی کا پتہ بتاتا بتا کائنا ہم دوگے کہ تکارہ نے چارہ نے یہ جتنے بھی وہ تو ایک مہانہ تھا وہ ان کو بولا کر کے لایا عیسی علیہ السلام جا چکے تھے اسی کے اوپر شباد ڈال دی گئی عیسی علیہ السلام کو اور یہ پکڑ گیا کے سلیل دے دیا سلیل کا واقعہ صحیح ہے سلیل جو دی گئی عیسی علیہ السلام کا اندوان سے وہ واقعہ صحیح ہے لیکن قرآن کہتا ہے وہ عیسی علیہ السلام وہ عیسی نہیں تھا ان کے درمیان خود اختراب ہو گیا کہ اگر یہ عیسی ہے تو ہمارا ساتھ ہی کہاں ہیں اور اگر یہ ہمارا ساتھ ہے تو عیسی کہاں ہیں پھر یہ کہ چہرہ مہرہ اس تائیس علیہ السلام کا مریعہ پورا وجود نہیں بنا شنف تو ہو سکتی تھی لیکن یہودی حضرت عیسی علیہ السلام کو پکڑنے کے لئے آئے ہوئے تھے اور نا کتاب اور نا مراد واپس جانا ان کی شکست تھی دینی ان نے کہا چلو اسی کو پکڑو اس لئے اس مردِ خدا نے حضرت عیسی علیہ السلام کی اس بشارت کے لئے کہانا معلی فلدنہ کہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا نہ صرف یہ کہ اللہ کی اس تقدیر کو خبول کیا کہ ان کو اس کو سبی پر چڑھا جائے ایوکم محمد صاحب یختل مکانی الفاظ سے تھے حضرت عیسی علیہ السلام کہ تم نے کون ایسا ہے جو میری جگہ قتل کیا جائے اور وہ میری ساتھ جنت میں ہوگی اور دوسری بات یہ کہ آج تک عیسائی بھی اور مسلمان بھی یہود اور سرطی کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں حالانکہ یہی تو مجاہد ہے جس نے جان دی حضرت عیسی علیہ السلام کی خاتش یہ پیسے لے کر بدلانے والی روایت کیسی ہے یہ اہل کتاب کی روایت ہے ہماری روایت نہیں ہے ہماری روایت نہیں ہے یہ اہل کتاب کی روایت ہے میری روایت تو وہ ہے جو میں نے بتا دی ہماری روایت تو وہ ہے ابن پاس پاس میں تتمیز دے رہا ہوں کہ اگر یہ روایت اہلِ قدار کی صحیح ہے